مول کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہمارا آج کا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہاں پہ بات ہوگی مول پھر مولر میس اور ایوگیدر اس نمبر سے ہوتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ مول ڈے کسے کہتے ہیں تو شروع کرتے ہیں مول ایک سٹینڈرڈ سائنٹیفک یونٹ ہے جس کو ہم کسی بھی چیز میں مادے کی مقدار کو اماؤنٹ اف سبسٹانس کو میجر کرنے کے لیے معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یونٹس کا اس میں جو سات بیس یونٹس ہیں سیمن جو بنیادی اکائیاں ہیں ان میں سے یہ ایک ہے اس کا جو سمبل ہے وہ ہے م او ایل خاص طور پر مول کو ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب بہت چھوٹی چیزیں مان لیجے ایٹمز آئینز اور مالیکیولز ہیں ان سے مل کر بننے والی جو بڑی چیز ہیں لارج جو کونٹیز ہیں ان کو میجر کرنا ہو اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف مول مول is defined as an amount of any substance that contains equal number of particles مول کسی بھی چیز کی اس amount کو کہتے ہیں جس میں برابر ایک جتنے particles ہوتے ہیں وہ چاہے کوئی بھی سبسٹانس ہو اس کو ایک اور طرح سے بھی ڈیفین کیا جا سکتا ہے مول is defined as the amount of substance that contains as many elementary particles as there are in 12.011 gram of carbon 12 جی ہاں carbon 12 کے 12.011 gram کے اندر جتنے particles ہیں اگر اتنے ہی particles کسی چیز کے اندر ہیں basic جو elementary particles ہیں تو اس جو amount ہوگی کسی بھی چیز کی اس amount کو ہم one mole کہیں گے مول کو invent کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ کسی بھی جو چیز کے اندر کتنے particles ہیں atoms ہیں ions ہیں یا پھر molecules ہیں ہم ان کی تعداد کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے ہم ان کی quantity کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے تو پھر one mole exactly کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں mole is a number جی ہاں mole is a number a large number mole نہ صرف کہ ایک number ہے بلکہ ایک بہت بڑا number ہے جیسے کہ ہم کسی بھی چیز کو لفظوں میں کہتے ہیں ویسے ہی mole کسی بہت بڑی numerical values کو words میں لفظوں میں کہنے کا ایک آسان طریقہ ہے مان لیجے آپ نے بھارا جو ہے وہ انڈے خریدنا ہوں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ایک درجن یعنی درجن کا لفظ بارہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سو سکور ہیں تو اس کے لیے سینچری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح one mole of any substance جو ہے اس سے مراد six point zero two to ten is to the power twenty three units ہیں اور units سے مراد atoms آئین یا پھر molecules ہیں similarly one mole of any substance is equal to six point zero two to ten is to the power twenty three units of that substance اور units سے مراد جیسے میں نے پہلے بتایا atoms آئین یا پھر molecules ہیں یہ ہے جی mole کی تصویری شکل اور ہاں ایک اور چیز یہ جو six point zero two to ten is to the power twenty three ہوتا ہے اس value کو اس number کو avogadro's number کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی molar mass the mass of one mole of a substance is called its molar mass جو one mole ہے کسی بھی چیز کا اس کے mass کو ہم molar mass کہتے ہیں the molar mass is used to convert grams of a substance into moles molar mass کو ہم کرتے کیا ہیں کسی بھی چیز کے grams کو ہم اس کے moles میں convert کرتے ہیں اور اس کو convert کیسے کرتے ہیں یہ جو triangle اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں number of moles ہیں mass in grams ہے اور number of molecules ہیں اس کے نیشے میں نے تفصیل سے بتایا کہ کس کو multiply کرنا ہے یا کس کو divide کرنا ہے ایک value سے دوسری value میں جانے کے لیے اسی طرح if the mass of a substance is known the number of molecules in the substance can be determined اگر آپ کو کسی بھی چیز کا mass کا بتا ہو تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس میں کتنے moles ہیں مثال کے طور پہ one mole of carbon 12 جو ہے اس کے اندر برابر 12.011 گرام ہوتے ہیں اور اسی طرح سے oxygen کی بات کی جائے تو one mole of oxygen جو ہے وہ 15.999 گرامز پر مشتمل ہوتا ہے avogadro's number کی بات کرتے ہیں avogadro's number جس کو avogadro's constant بھی کہا جاتا ہے یہ ایک italian physicist تھے imagio avogadro ان کے نام پہ رکھا گیا ہے اور avogadro نے یہ propose کیا تھا کہ کسی بھی جو ہے وہ چیز کے different gases ہیں ان کے equal volumes لیے جائیں اور ان کو same conditions پہ رکھا جائے تو ان کے اندر جو molecules ہیں ان کی تعداد برابر ہوگی یعنی equal volumes of different gases under the same conditions have equal number of molecules جیسے کہ آپ کے سامنے میں پورا چارٹ رکھا ہے جس میں تین جو چیزوں کے volumes لیے گئے ہیں equal volumes لیے گئے ہیں اور same pressure اور temperature پہ رکھا گیا ہے ان کے masses چاہے different ہیں لیکن ان کے اندر جو molecules کی تعداد ہے وہ same ہے same condition سے مراد STP ہے standard temperature اور pressure جس میں temperature 0 degree Celsius ہوتا ہے یا پھر 273.15 Kelvin اور pressure 1 ATM ہوتا ہے اور 1 ATM pressure ہوتا ہے 10 13 25 Pascal اور اب بات کرتے ہیں مولڈے کی USA کے اندر 23rd اکتوبر جو کہ 10 23 بنتا ہے اس کو Avogadros جو to the power 23 کا 10 raise to the power 23 ہے اس کو مول day کی طور پہ بنایا جاتا ہے جی ہاں اس کو celebrate کیا جاتا ہے باقاعدہ مول day کے طور پہ اور اس کا مقصد کیا تھا بچوں میں لوگوں میں chemistry میں دلچسپی پیدا کرنا اس کا بنیادی مقصد تھا schools throughout the USA and worldwide celebrate this day with various interesting activities related to chemistry اور مول پورے USA میں اور پوری دنیا میں اس دن کو 23rd of اکتوبر کو celebrate کیا جاتا ہے مختلف interesting activities جو ہے ان کو arrange کیا جاتا ہے جن کا تعلق chemistry یا پھر مول کے ساتھ ہوتا ہے تا کہ بچوں میں لوگوں میں تب تک لئے اپنا بہت خیار رکھی گا اور ہاں don't forget to like share and subscribe our channel جس کا name alpha science academy ہے اپنا بہت خیار رکھی گا good bye allah hafiz